شاپنگ جب آپ اپنی ہوتل سے حرم کے لیے جاتے ہیں تو اسے مطلب راستے میں کوئی اچھی چیز آپ کو لگتی ہے تو آپ وہیں شاپنگ نہ شروع کر دیں مطلب خریداری مت کریں وہاں پہ حرم جاتے ہوئے اپنی ہوتل سے بعض دفعہ خواتین شاپنگ کر کے شاپنگ بیگز کے ساتھ مسجد پہنچ جاتی ہیں تو مسجد کے اندر آپ شاپنگ بیگز کے ساتھ نہیں جا سکتے اس کے مطلب جانے کی اجازت نہیں ہے اس مطلب بیگز کے ساتھ اندر مسجد کے ہاں تو آپ شاپنگ بیگز کے ساتھ باہر بیٹھیں گے یا تو پھر آپ کو ان کو باہر چھوڑ کر اندر جا سکتی ہیں تو باہر چھوڑ کر جانے کی صورت میں یا تو صفائی والے آپ کا سامان اٹھا کر ٹریش میں ڈال دیں گے یا کوئی بھی اٹھا کر لے کر چلا جائے گا تو اس صورت میں جو ہے نا مطلب اس صورت حال سے بچنے کے لیے آپ شاپنگ کو مسجد جاتے وقت ایوائیڈ کریں اور ویسے بھی مین مقصد آپ کا وہاں پر عوادت ہے تو اس پر فوکس رکھیں اور پہلے اس کو مکمل کر کے پھر آپ جو مرضی کریں اور مسجد سے واپس جاتے ہوئے اپنی ہوتل کی طرف آپ جتنی مرضی شاپنگ کر کے لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب بس آپ نے صرف ویٹ کا خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کی لین اپ کو کتنا ویٹ الاؤ کر رہی ہے اور کیونکہ ویٹ زیادہ ہونے کی صورت میں بھی آپ کو بہت مہنگا پرکیجی وزن پے کرنا پڑتا ہے ائرپورٹ پر ٹریش میں ڈالنی پڑتی ہے وہاں پہ چھوڑنی پڑ سکتی ہے تو اس چیز کو بھی اپنے دماغ میں رکھئے گا کچھ بھی زیادہ خریدنے سے پہلے تو یہ ایک شاپنگ سے ریلیٹڈ ایک مطلب پریکوشن ہے آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اپنی شاپنگ ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ حرم کے اندر جو آپ کو پرابلمز فیس کر سکتے ہیں اس سے بچنے کے لئے اور واپس آتے ہوئے ویٹ کے صورت میں جو آپ کو پرابلمز ہو سکتی ہیں ائرپورٹ کے اوپر اس سے بچنے کے لئے کیونکہ جب آپ ائرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ اتنی اماؤنٹ پے کریں جو کہ جو اوریجنل جو گوڈز ہوتا ہے اس کی کاؤس سے تین چار گناہ زیادہ ہوتی ہے کاؤس جو آپ پر کیجی ویٹ پے کریں گے وہاں پہ ائرپورٹ کے اور دوسری بات یہ آپ کیونکہ پے کر چکے ہوتا ہے تو آپ اس کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لئے پے کر دیتے ہیں یا پھر اس کو ضائع کرتے ہیں تو پھر اس سے بھی دوسری قرنسی میں آپ پے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے آپ ضائع کریں یا زیادہ پے کریں تو بہتر یہ ہے کہ اتنا ہی شاپنگ کریں جتنا آپ ساتھ لے کے جا سکیں اور جاتے ہوئے بھی حرم میں مت لے کے جائیں بھیک تاکہ آپ کی عبارت میں کوئی خلل نہ آئے